اسلام علیکم ویلکم بیک ٹرمائی چینل میرا نام رکسار ہے اور آج میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اکھا مصور کلاو بنانے کی ریسپی ویسے تو میں نے کافی سارے کلاو کی ریسپی شیئر کی ہے چکن کا کلاو متن کلاو بہت سارے ریسپیز میں نے شیئر کی ہے لیکن آج میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی امیزنگ کلاو بنے گا کام انگریڈینٹ کے ساتھ میں اور جھکپٹ بند کر یہ تیار ہوگا تو چلیے دیکھتے ہیں اکھا مصور کلاو بنانے کیلئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی دیکھتے ہیں اسے بنانے کیلئے میں نے کیا کیا لیا ہوا ہے سب سے پہلے جو ہم نے اس کے لیے 750 گرام جو ہے رائس کو بھیگنے کیلئے رکھ دیا ہے یہ بہت ضروری ہے اسے ہمیں آدھا گھنٹہ پہلے بھیگو کا رکھنا ہے اور اس کے اکھا مصور کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے کیا رو ہم نے اور اسے بھی میں نے شوک کر کے بھرنے کیلئے رکھ دیا ہے ایک دو ہم نے ہیس میں دو بڑی سائز کی میں نے لیل ہے جسے میں نے کاٹ کر پھانی میں رکھ دیا ہے اور دو بڑی سائز کی جو ہے میں نے پیاز لیا جسے میں نے چوک کر لیا ہے اور دو میں لیا ہے تو چلتے ہیں نیکس پروسس کی طرف میں جو ہے امبالی کا کاندل اسون مسالہ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ میں دالچے کی ریسیبی میں بھی شیئر کیا ہے تو آج میں یہ پیکٹ آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ آپ رکھئے گھر میں آویلیبل تو یہ بہت ساری چیزوں میں یوز ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو مین اس کا انگریڈینٹ جو ہے دالچے کی طرح وہ اس میں بھی یہی ہے پلاو میں کہ ہم کو اس کا استعمال کرنا ہے اب اس کی کتنی کونٹیٹی ہے یہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی پین کو میں نے گرم کرنے رکھ دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تین سے چار ٹیبل سپون آئل تین سے چار نہیں چار سے پانچ کل سکی لگے گا کیونکہ ہمارا پانچ کلو جو ہے رائس ہے یہ آپ اپنی تیسٹ کی ساب سے بھی اس کو تیل کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ کلاو بیڑیا دیو گرم میں تیل بھی بھی استعمال اچھا ہی ہوتا ہے یہ لگ بھگ پانچ سے چھے جو ہے ٹیبل سپون بھل کر جو ہے ہمیں تیل ڈالا لگے اور تیل کو گرم کریں گے تیل گرم ہونے پر ہم اس میں ڈال دیں گے تین تیز پتے سیرہ سیرہ ساری چیزیں کریکل ہونے پر ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز پیاز پکڑنا ہے 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 تب ہم اس میں ڈال دیں گے ہری میرچے یہ میں نے ہری میرچے لی ہے ساتھ سے آٹ ہے آپ اپنے ٹیسٹ کی گارڈنگز کو لے سکتے ہیں اسے ہم ڈال دیں گے تیل پیاز پکڑنا ہے جاتھ ڈال دیں گے تو پیاز کو ہمیں اچھا گولڈن براون ہنی لینا ہے دو ہمیں لینگو لینا ہے اس کے اندر اگر آپ کے پاس مینگو لینہ میں نہیں ہے تو آپ دھلی بھی ڈال سکتے ہیں 200 گران پتک لے تو جو لینگو ہمیں اس کا استعمال کرنے والے ہیں پیاز تلی جا رہی ہے سب سارے پروسس کر رہیں گے تو میں آپ کے ساتھ میں کوشش کرتی ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ میں ایزی اور پٹا پٹ بننے والی ریسپی کم انگریڈین کے ساتھ میں بننے والی ریسپی شیئر کروں اور اس کے لجلے میں میں آپ سے بس اتنا ہی چاہوں گے کہ آپ نے چینل کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں لائک کریں تو پیاز ہماری آپ کے ساتھ سکتے ہیں ڈال ہونے پر ہے بس ابھی پلینک پر میں لہ کر دینا ہے میں تو یہ زیادہ چلے گا اب میں اس میں ایمیج ایک ڈالیں گے اگرکلسن کا پیسٹ سب سے پہلے دو ٹیبل سپون جو میں نے اگرکلسن کا پیسٹ لیا ہے وہ اسی ہم ڈال دیں گے دب دے اس میں بخی کریں صالی آپ کی سپون جائے گے اس میں دنگی پاودر ٹھیک 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 ٹھیکِ ٹھیک 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 ٹی ٹھیک 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 ٹھ ابھی سب سے پہلے ہی تمام کیجئے کو مکس کر لیے کلیل کو ابھی لوگی رکنا ہے یہ تو مسائلے جلیں گے اب جو میں جیسے کہ میں نے بطایا تھا آپ کو امباری کا کانگل اسویں یہ جائے تھا اس میں دو ٹیبل سپنل بھر کر وان مکس کر لیے تمام کیجئے کو اب اس میں جائے گا دو سے تین ٹیسپ یہ ایک دو اب یہ تین تری ٹیسپ مینے ڈالائے اب اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کونٹری کی بھی ساتھ سے ڈال سکتے ہیں یہاں میرا 750 گرام رائس ہے اب اس میں جائے گا یہ ٹاماتر ساتھ میں ہی ڈال دیں گے ہم آلو آلو پہلے دل لینا تو زیادہ اچھا ہے یہ تو کوکنگ کے لئے ٹائن نہیں لگتا ہے بات میں ڈالیں گے ابھی ہم اسے پک کرنا ہوگا اسے میکس کریں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پلین کو لگ رکھنا ہے پھر ہم نے ساتھ میں ایڈ کرنا ہے اس کے اکھی مسود کی دال جو ہم نے بھی گھو کر رکھی تھی وہ ڈال دیں گے دھوکہ ڈالنا ہے اس کا پانی سپرین کر کے پلین کو ہائی کر دیں گے تھوڑ دیل کے لیے ابھی ہمیں جو آلو کو گلانا ہے اور جو ہے ڈال کو بھی گلانا ہے تو ہم اسے ابھی ڈال دیتے ہیں آدھا گلاس پانی آدھا گلاس پانی ڈالا ہے پلین کو لگ کریں گے آٹھ سے دس منٹ کے لیے بیچ بیچ میں چیک کرتے رہیں گے اگر ضرورت ہو تو اور آلو گلنے تب کے ہمیں اسے یا ایٹی پرسنٹ آلو گل جائے اتنی دیر تب کے اسے گھو کرنا ہے آلو گلنے تب کے لیے دس منٹ ہو گئے اسے پکتے ہی ہوئے تب تک کہ میں نے میری زہر کی نماز ہوئے وہ پڑھ لی ہے تو دیکھتے ہیں آلو ہمارا گلہ ہے یا نہیں آلو ہمارا گلہ ہے آلو ہمارا گلہ ہے آلو ہمارا گلہ ہے اس میں سے لگے گا تائمی بہت سا گلنے کے لیے آلو ابھی چیک سے گلہ نہیں ہے اسے مجھے لگتا ہے پانچ منٹ سانے اور پٹنا پڑے گا آلو ہمارا گلنے کے لیے دو سے پانچ منٹ اور ہمارا گلنے کے لیے اور پھر چیک کرتے ہیں تب تک کہ میں انشاءاللہ سوریاسم پڑھ کر آتی ہیں لگ بہت 15 منٹ میں نے آلو کو کوک کیا ہے تو اب یہ آلومس کوک ہو چکی ہوں گے اب چلتے اس کے نیکس پروسس کی طرح آلو کی سائز اگر پانچ منٹ میں نے بہت ساکتے ہیں پانچ منٹ پانچ منٹ اور پانچ منٹ پانچ منٹ پانی ڈال سکتے ہو کیونکہ ہر رائس کی جو ہے ابزورپشن کی جو ہے یہ پاور الگ الگ ہوتی ہے کسی کسی رائس کو زیادہ پانی رکھتے ہو کسی کسی کو کم لکھتے ہو تو یہاں میں نے آدھا لٹر میں پانی ڈالا ہے اگر ہمارے پانی کو ہائی کریں گے اور رائس کو جو میں میں نے دھوکا رکھ دیا اس کا پانی اچھی سا ہمیں لیتھاگ لینا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے رائس کس کلیں گے اچھے سی نمک mest کلیں گے پر آمنی آج آپ نے بتا رہی تھی کہ سب رائس کی جو ہے قولیٹی الگ ہوتی ہے جونے رائس ہے تو آپ اپنے اسے آپ سے جو ہے پانی ڈالیے گا تو ابھی ہمیں آنے دیتے ہیں اس میں جو سب تک کے مدلے میں کوت میر تیار کرنیتی ہوں کوت میر ہمیں اس پر ڈالنا ہے ہمیں اسے ساف کرتی ہوں پھر ہم اس میں ڈالیں گے اس کا پانی ارموز سکھو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس میں آڈ کر دیں گے ہدا دنیا ہمیں پاٹتا رکھتا ہوں اور اسے اچھی طریقے سے مکس پرکے اسے ہم دیں گے دھم دھم پر ہمیں 10 سے 12 منٹ کے لیجو گئے اسے دھم پر رکھنا ہے چیک کریں گے اسے ہم 10 سے 12 منٹ کے لیجو گئے سو فائنالی ہو گئے ہے 10 منٹ اور ہمارا کلاو بن کر ہو گئے تیار تو اب ہم اسے کرتے ہیں دیش آؤٹ آمین موسیقی 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 موسیقی